دوستو اگر آپ بھی جڑے جا کو ایک پہتر ہی نول راؤنڈر مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پاری کے ایک ہی اوور میں سینتیس رن اور پانچ چھکے جڑنے کے بعد جڑے جا نے کچھ ایسا کہا کہ آپ بھی انہیں سلام کریں گے اور خاص طور پر دھونی پر کیا کہہ گئے جڑے جا وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی آج جڑے جا کی بلے بازی کو دس میں سے کتنے رمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو رویندر جڑے جا کے نام کرکٹ کے گلیاروں کے اتحاس کے پنوں میں اب سنہرے اکشروں سے لکھا جانے والا ہے کیونکہ آئی پیل دوزار اکیس کے ایک میچ میں جڑے جا نے آج ایسا کارنامہ کر دیا کہ انہوں نے یووراج سنگھ تک کا ریکارڈ توڑ دیا ہے دوستو یووراج تک کے نام ایک آور میں چھتے سن لگانے کا ریکارڈ تھا لیکن ایک ٹی ٹوینٹی ٹورنمنٹ میں یعنی کہ آئی پیل میں اب جڑے جا نے اس ریکارڈ کو توڑتے ہوئے سینتیس رنڈ بنا دیئے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ رومانچیک مقابلہ چین نئی اور آر سی بی کی ٹیم کے بیچ میں وان کھڑے کے میدان میں کھیلا گیا مقابلے کی شروعات میں دھونی نے ٹاؤس جیتا اور اپنے ٹیم کے لئے پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا مقابلے کی شروعات پوری طریقے سے چین نئی کے حاق میں رہی ڈپلیسز اور گائک ورڈ نے مل کر ٹیم کو سو تک پہنچا دیا تھا اور دس میں اوور تک کوئی وکٹ بھی نہیں گیا تھا لیکن اس کے بعد جیسے لگاتار وکٹ گرنے لگے چین نئی کی ٹیم کے دوستو گائک ورڈ تینتیس رن فاف ڈپلیسز پچاس رن تو وہی رینہ اٹھارہ گیندوں میں چوبیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے تھے اس بیچ رائے ڈو بھی سات گیندوں میں چوبیس رن لگا گئے کین اب تھے میدان پر تھونی اور جڑے جا ایک آخری اوور چل رہا تھا اور آخری اوور سے پہلے جن نئی کی ٹیم بس چاہ کر بھی ایک سو چوبون رن ہی بنا سکی تھی ظاہر سی بات ہے کہ آرسی بی کی ٹیم جو کی پوائنٹ سیبل میں ٹاپ پر چل رہی ہے اس کے لئے لکشے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اسی بیچ جڑے جا کا ایسا توفان آیا کہ پورا میچ ہی پلٹ گیا اسو آخری اوور میں جڑے جا کا سامنا ہرشل پٹیل سے ہوا اور یقین مانئے کہ اس خطرناک اوور کی پہلی دو گیندوں میں ہی جڑے جا 19 رن جڑ چکے تھے کیونکہ تیسری گیند تو ایک نو بول تھی اور دوستو فری ہٹ پر بھی جڑے جا نے چھکا جڑا تو مطلب کی تین گیندوں میں جڑے جا کے نام 25 رن درج ہو چکے تھے اسی چھکے کے ساتھ دوستو جڑے جا نے اپنے ارد شتا کو بھی پورا کر لیا آگے چل کر انہوں نے دو اور چھکے جڑے اور ایک ہی اوور میں پانچ چھکے ایک چوکے کی مدد سے انہوں نے 37 رن ٹیم کو دلائی تھے کل ملا کر دوستو جڑے جا کے اس اوور نے چینے کی ٹیم کی دشا ہی بدل کر رکھ دی تھی 154 سے ٹیم اٹھ کر 191 پر پہنچ گئی اور RCB کی ٹیم کو لکشے ملا پورے 192 رنوں کا اے سب کچھ ممکن ہو پایا تھا دوستو جڑے جا کی 28 گیندوں میں بانسٹ رنوں کی تابر توڑ پاری کی بدالت جسے دیکھنے کے بعد کہیں نہ کہیں دھونی تک کہ ہو شڑ گئے تھے ارند دوستو ایک ہی اوور میں 37 رن وہ پانچ چھکے جڑنے کے بعد جڑے جا نے کیا کہاے چلی آپ کو بتاتے ہیں دوستو پوچ میچ پرزنٹیشن میں باچت کرتے ہوئے جڑے جا نے کہا کہ یہ واقعی میں میرے لئے ایک بہت ہی خاص پاری تھی گیند کو ہٹ کرنے کی سوچ رہا تھا گیند میرے زون میں بھی آ رہی تھی اور کیونکہ جب آپ دو سے تین چھکے لگاتے ہیں تو آپ کو کانفیڈنس مل جاتا ہے کہ آپ ہر گیند پر چھکا لگا سکتے ہیں میں نے دھونی بھائی سے اوور کے بیچ میں بھی اس بارے میں باتچت کری تھی اور انہوں نے کہا کہ مجھے وہی کرنا چاہیے جو میں نے اس اوور کی باقی گیندوں پر کیا ہے اور یقین مانیے کہ اسی دسکشن کے بعد میں دو اور چھکے لگا پایا کو سباکشالی مانتا ہوں کہ جب ٹیم کو ضرور تھی تو اپنی ٹیم کے لئے ایک بہترین پاری کھیل پایا آخری اوور میں 37 سن لگا سکا بیچ بیچ میں میں نے دھونی بھائی سے بات کری تھی اور ان کا کہنا یہی تھا کہ ٹیم کو پڑے سکور تک لے جانا ہے اور میرے دماغ میں کیول وہی ایک بات تھی جس کو فالو کر کے میں نے تلگا تار چھکے بھی لگا دیئے اور واقعی میں بہت زیادہ خوشی کے اپنی ٹیم کے لئے ایک آور میں 37 سن لگا سکا اور یار سے ٹھن کی پاری بھی کھیل پایا دوستو جڑے جا واقعی میں کتنے شہندر اور ڈاؤنڈر کھلا رہی ہیں اس بات کو شبدوں میں بیان کرنا ناممکن ہے ہیلڈنگ سے تو وہ سب کو چونکاتے ہی ہیں ان کی بلے بازی کی تو کیا ہی مثال دی جائے اور گیند بازی میں بھی وہ وکٹ لیتے ہیں لیکن آپ سبھی فیلال جڑے جا کی اسی پرفارمنس کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لئے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنے وال